موسیقی وقت کی اہم ضرورت ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آوے چیف کی کرسمنس تقریب میں شرکت مسیحی برادری کو مبارک بات دی متحد و ترقی پسند پاکستان کے لیے بین المظاہب ہمناہنگی کے فروغ پر زو موسیقی حکومت میں آیا تو سترہ وفاقی وزارت ختم کردوں کا فنڈز عوام کے لیے فلاحی منصوبوں پر خرشوں گے ولاول بھٹو کا نوابشاہ میں گرلز کیڈرٹ کالج کی تقریب سے خطاب کہا ہم ایک ہو کر مسائل کا مقابلہ کریں گے تو وہی پاکستان ترقی کرے گا ملک کو موشی بہران سے نکالنے کے لیے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا پیپلز پارٹی عوام دوست منشور لے کر آئی ہے غریبوں کو تین سو یونٹ مفت بجلی دیں گے ملک میں ہاری کارٹ، مزدور کارڈ اور نوجوان کارڈ لائیں گے لوگوں کو صحت تعلیم اور روزکار دیں گے بلے کا نشان واپس لینے کے لیے پی ٹی آئی کا پشاور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کل پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی شاہ فیصل ایڈوکیٹ کا کہنا ہے فیصلہ بانے پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا گیا اگلا وزیر آزم پیپلز پارٹی کا ہوگا سابق صدر آسف زرداری کا دعوی کہا پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے نواب شاہ میں میڈیا سے گفتگو میں بولے پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے پہلے وہ بغیر محنت کیا گئے تھے اینے دو سو ساتھ سے آسف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی منظور سابق صدر کاغذات کی سکروٹنی کے لیے آرون دواب شاہ کے سامنے پیش ہوئے کس نے کیا دکھایا کیا چھپایا کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال جاری سکروٹنی کا عمل تیس سسمبر تک چاری رہے گا جانچ پرتال میں آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز بھی قائم اینے دو سو چالیس میں ایم کی ایم کے پی ٹی آئی امی دواروں پر اعتراضات نو مائی کو جلاو گھراؤ اور ریاست مخالف ناری بازی کا الزام خواتین کی مقصود نشستوں کے کاغذات کی جانچ پرتال کل سے شروع ہوگی قومی اسمبلی کی دس اقلیتی نشستوں کی سٹوٹنی ایریکشن کمیشن سیکیٹریٹ میں ہوگی انتقابی نشنات تیرہ جنوری کو آلو اٹھوں گے دوسری جانب کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کی عبوری فہرست جاری قومی اسمبلی کے لیے سات ہزار سات سو تیرہ کاغذات نامزدگی جمع چاروں صوبائی اسمبلیوں کے لیے اٹھارہ ہزار پانچ سو نشنات نامزدگی فارم آئے قومی اسمبلی کی اقلیتی نشستوں پر ایک سو پچاس فارم جمع وزیراعظم کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ آہد چیما کوہدے سے ہٹانے کی منظوری صدر مملکت عارف علوی نے وزیراعظم کی سمری کی منظوری دے دی نگران وزیراعظم نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر آہد چیما کو ہٹانے کی سمری صدر کو ارسال کی تھی ادھر اسلام آباد کے نئے آئی جی اور ڈیپٹی کمیشنر کی تایناتی کے لیے نام دلب اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو افسران کا پینل تجویز کرنے کی ہدایت مجھے آفر ہوئی تھی بلے کہ میں نے انکار کر دی میں نے ریٹن دیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہی ہمیں اس سے کیا بیٹھ ہویا ہم تو میدان میں ہمیں سیاسی حدمی ہو میں نے تو کبھی نہیں سوچا یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا مجھے بلے کی آفر ہوئی تھی میں نے انکار کر دیا پرویس خٹک کا دعویٰ کہا بلہ ہو یا نہ ہو ہمیں کچھ فرط نہیں پڑتا چار سال پی ٹی آئی کی وفا کی حکومت رہی سوبے کو کچھ نہیں دیا بانی پی ٹی آئی نے خیبر پخونخواہ کو بے وقوف بنایا زم شدہ ازلا کے لیے فنڈز نہیں آ رہے ترجمان الیکشن کامیشن نے پرویس خٹک کے بیان کی تردید کر دی یہ کہا پرویس خٹک سمیت کسی کو بلے کی نشان کی پیشکش نہیں کی گئے ملت کا پاس باہیں محمد علی جنہ بابا اے قوم قائد عظم محمد علی جنہ کا ایک سور تالیس میں یوم پیدائش مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب پی ایم میں کاکول کے چاک و چاہ بند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائے سمحل لیے مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسن نے مزار پر پھولوں کی چادر شڑھائی اور فاتح خانی کی کراچی میں مزار قائد پر مرکزی تقریب صدر مملکت عارف علوی گورنر سندھ اور دیگر شخصیات کی شرکت کور کمانڈر کراچی وزیراعل سندھ سمیت سیاسی اور اسکری حکام کی مزار قائد پر حاضری ملک بھر میں خصوصی تقریبات زیارت میں بھی قائد ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب قائد تمام ملک بھر میں عام تاقیل رہی اور نظریات کی پیروی کرتے ہوئے ان کا میشن پورا کریں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کا بھی بابا اے قوم کو خیراج عقیدت پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار منا رہی ہے گرجہ گروں میں خصوصی عبادات اور دعایا تقریبات ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں گلی کچوں اور گھروں میں خصوصی سجاوڑ برکی کنکو میں روشن پرسمس ٹری جگمگاتے رہے گھروں میں تہائف اور مٹھائیاں تقسیم پارکوں میں رہج سرفراز آوٹ ریزوان ان آسٹریلیا کے خلاف دوسریٹس کے لیے بارہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان سرفراز احمد کو ڈراؤپ کر دیا گیا محمد ریزوان پلینگ 11 میں شامل امام الحق عبداللہ شفیق شان مسود بابر آزم ٹیم کا حصہ ساؤچ شکین سلمان آقا حسن عری شاہین آفری دی بھی شامل میر حمزہ ساجد خان آمیر جمال بھی سکوٹ کا حصہ میلون ٹیسٹ میں لڑکے کمبیک کریں گے کپٹان شان مسود پر امید دوسرا ٹیسٹ کل سے ملون میں شروع ہوگا عام انتخابات میں حصہ لینے کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا امیداروں نے ایک لیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا ریکارڈ توڑ دیا حالیہ انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 28,626 کاغذات جمع ہوئے دوہزار ڈھارہ کے انتخابات کے مقابلے میں سات ہزار سے زائد ہیں صاف شفاف الیکشن کرانا نگران حکومت کا نہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے وزیر ترات سندھ احمد شاہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت کا کام الیکشن کے لیے پورا امن ماہون فرام کرنا ہے عام انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل پولنگ سریشنز کو فنڈز جاری کر چکے ہیں قائد مسلم لگنون میاں نواز شریف 74 برس کے ہو گئے مسلم لگنون کے کارکون آج اپنے قائد کی سالگیرہ بنا رہے ہیں پارٹی کے مختلف ونگز اور اجلا کی سطح پر سالگیرہ کی تقاریب کا احتمام کیک کاٹے گئے نواز شریف تین بار ملک کے وزیراعظم رہے حال ہی میں چار سالہ خودساکتہ جلا وطنی کاٹ کر واپس آئے آٹھ فروری کو جمہور کی حکمرانی کا سورج طلوع ہوگا خاندانوں اور موروسیت کی سیاست دفن ہو جائے گی سراجلہ کہتے ہیں ملک میں مہگائی بدمنی کی وجہ سابقہ حکومتوں کی ناکام پولیسیاں ہیں جماعت اسلامی افراد کے وجہے قانون کی حکمرانی چاہتی ہے سارے ہاں جڑا والا کی آخری ذمہ دار کو سزا ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے واطنے میں متاثرہ گر جکھروں اور متاثرین کے گھروں کو فوری طور پر بحال کیا گیا وزیرالہ پنجا محسن اکوی کا سیکرڈ ہارٹ کیتھڈرل چرچ میں تقریب سے خطاب محسن اکوی نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں مسیح برادری کی گرام قدر خدمات ہیں جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا سیکرڈ ہارٹ کاؤنمنٹ اور دیگر مسیح برادری کے تعلیم اطاروں پر فخر ہے دریاؤں میں پانی کی کمی کے باعث پن بچھلی کی پیداوار کھٹ گئی ملک پھر میں بچھلی کا شارٹ فالت پانچ ہزار میکا وارڈ سے بڑھ گیا ذرائع پاور دویجن کے مطابق شہری علاقوں میں آٹھ اور دہ ہاتھ میں دس گھنٹے تک لوڈ چڑنگ جاری بچھلی چوری کرنے والے علاقوں میں لوڈ چڑنگ کا دورانیاں سولان گھنٹے تک پہنچ گیا کوئٹہ سے کراچی کے لیے معتل ٹرین سرویس ڈیٹھ سال بعد بحال بولان میل نو بوگیوں میں سات سو مسافر لے کر کوئٹہ سے کراچی پہنچ گئی ڈی ایس ریلوے یوسف لگاری نے ٹرین کو رخصت کیا شہریوں کا ٹرین سرویس کے بحالے پر خوشی کا اظہار جلد بکٹی ایکسپریس بھی بحال کرنے کا علام ماروح ٹی وی اداکار نصار قادری انتقال کر گئے عمر 80 سال تھی پی ٹی وی کے متعدد ڈراموں میں یادکار کردار نبھائے مشہور ڈائلوڈ ماچز ہوگی آپ کے پاس ان کی پہچان بنا دوہزار سولہ میں پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازہ کیا نصار قادری کچھ عرصے سے علیل تھے رابلپنڈی کے مقامی قبرستان میں سپور دیکھا آسٹریلیا میں قومی کرکٹ ٹیم بھی کرسمس کی خوشیوں میں شوری قومی کپتان نے آسٹریل بھی کھلاریوں اور پاملیز کو کرسمس تحاف پیش کیے ادھر پاکستان کرکٹ بورٹ میں کرسمس کی مناسبت سے تقریب کے تمام زکاہ شرقی مسیحی ملازمین کے ساتھ مل کر کے ایک کاتا ایسیلی قائدی آزم ویمن کارٹنگ چیمکینشپ خواتین ڈرائیورز کی بڑی تعداد نے اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھائے ایونٹ کے اختتام پر جیتنے والے ڈرائیورز میں انعامات تقسیم کیے گئے دوسری پی ایسے مکڈانلڈز جونئر اوپن اینڈ سیٹلائٹ ویمن سکوہ شیمکینشپ ختم سمات سے محروم سنا بہادر نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا انم مصطفیٰ کو تین ایک سے شکست بوائز انڈر فیفٹین کا پائنل ہارز زاہد نے جیت لیا فیضان علی بوائز انڈر تھرٹین کے پاتے رہے انڈر نائن کا ایونٹ محمد آسن نے اپنے نام کیا مہمان خصوصی امین لاکھانی نے انعامات تقسیم کی انگلیش پریمیر لیگ میں وولبرہامٹن نے چلسی کو اپسٹ شکست دی تھی وولک لیگ میں چلسی کے بیس پوائنٹس کی برابری پر آکے اتالوی لیگ میں اے ایس روما نے نیپولی کو دو سفر سے شکست دی تھی انسان سب برابر ہیں آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز اوپنر عثمان خواجہ کی حمایت میں سامنے آگئے کہا عثمان خواجہ کا موقف دروست اور معزز انداز میں ہے کبوتر اور زیتون کی شاک والے سائن میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ڈیویڈ وارنر کی بھی آئی سی سی پر تنقید معاملے کو مزاق قرار دے دیا سابق ویسٹ انڈین فاس بولر مائیکل ہولڈنگ نے کہا یہ آئی سی سی کی منافقت ہے پانی پاکستان کی سالگیرہ کے موقع پر قائد اعظم میوزیم کراچی میں دو کتابوں کی رنمائے کتابوں میں بابا اے قوم کی غیر معمولی شخصیت کو اجاگر کیا گیا موسیقی